اسلام علیکم ماداب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آپ سبھی کا ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل میں ہر دیکھ سواگر دوستو آج کا ہمارا بات کرنے کا مددہ ہے وہ قانون جس کی وجہ سے ڈرائیورز ہوئے ہیں پریشان دوستو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی ملک کی ارچ ویوستہ کو بڑھانے کے لیے ڈرائیورز کا بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے گھر میں دودھ کا استعمال ہو یا پھر روزمرہ کی استعمال ہونے والی سبزیاں صبح اٹھ کر فریش ہونے کے لیے شیمپو کا استعمال ہو یا پھر سابون کا یا پھر یہ گھر ہی کیوں نہ ہو جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کی بھی ساری چیزیں ڈرائیورز کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن کے طرح ہم تک پہنچتی ہے پولیس آفیسر کا وزٹ کرنا ہو یا کسی اور آفیسر کا آفیس جانا ہو مزدور کو سائٹ تک لے جانا ہو یا بیمار کو ہسپتال پہنچا ہو جج کو کوٹ کے لیے جانا ہو یا پھر کسی منطری کو پارلیمنٹ تک پہنچا ہو یہ سارے کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ڈرائیور کرتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ یہی ذمہ دار لوگ جنہیں ہم ڈرائیورز کہتے ہیں آج کل سٹائک پہ جانے کے لیے مجبور کیوں ہیں اس کی وجہ آپ سبھی کو معلوم ہوگی اگر معلوم نہیں تو کوئی بات نہیں ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھے گا معلوم پڑ جائے گا دوستو دراصل بھارت میں کچھ دن پہلے انڈین پینل کورڈ کوڈ اپ کریمنل پروسیجر اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کو ہٹا کر ان کی جگہ تین نئی بلز کو پاس کیا گیا ہے انڈین پینل کورڈ کی جگہ بھارتیہ نیا سنہیتہ کو لائے گیا ہے انڈین پینل کورڈ کے سیکشن 304A کو بھارتیہ نیا سنہیتہ کے سیکشن 104 سے ریپلیس کیا گیا ہے جس کے بعد یہ سارا بوال شروع ہوا ہے ملک کی مختلف ریاستوں میں ڈرائیورز سٹائک پر چلے گئے ہیں اور باقی سٹیٹس کے ڈرائیورز کو بھی چکا جام کال کا انتظار ہیں بہت سارے ڈرائیورز سے بات کرنے کے بعد ہمیں جواب ملا اگر یہی سارے قانون لاغو کرنے ہیں تو اتنی بڑی بڑی انچورنس کمپنی کا فائدہ کیا ہماری ڈرائیورنگ لائسنس کا فائدہ کیا ہماری فٹنس ایٹیفیکیٹس کا فائدہ کیا خیر یہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی فیلحال جلندر ڈیپو جمو ڈیپو اور سرینگر سے کچھ ویڈیوز دیکھ لیجئے اس کے علاوہ ملک کی مختلف جگہوں سے ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں دوستو اب شروع کرتے ہیں اس قانون سے جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ برپا ہوا ہے پہلے پرانے قانون یعنی انڈین پینل کورٹ کے سیکشن 304A کی بات کرتے ہیں جو ڈیل کرتا ہے رش اینڈ نگلیجنس ایکٹ سے جس میں انسان کی سزا دو سال یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں چیزیں ہو سکتی تھی اور اس کیس میں ڈرائیورز کو بیل بھی مل جاتی تھی کچھ دن تھانے میں گزارنے کے بعد ڈرائیورز کو جو ہے باہر لائے جا سکتا تھا لیکن نیا قانون بھارتیہ نیا سینیتہ کے سیکشن 104 میں یہ سزا بڑھا کر سات سال تک جرمانہ دس لاکھ تک کر دیا گیا ہے اور اس میں بیل بھی شاید ممکن نہیں ہے لیکن اس سیکشن کی ایک پیاری چیز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر کسی ڈرائیور سے رش اینڈ نگلیجنس سے اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ ڈرائیور اس زخمی بندے کو ہسپتال لے جائے اگر ہسپتال لے جانے میں دشواری ہوتی ہے تو پولیس کو انفارم کریں اگر پولیس کو انفارم کرنا ممکن نہیں تو میجسٹریٹ کو اطلاع دے اگر یہ بھی اس سے نہ ہو سکے تو 112 پر کال کر کے اس چیز کے بارے میں انفارمیشن دے اور اس چیز کو ہٹ اینڈ رن کیس نہ بنائیں مطلب کی ٹک کر مار بھاگ کیس نہ بنائیں اگر ایسا کرتا ہے تو جج کیسز اور حالات کے مطابق سزا سنائیں گے چاہے تو بغیر سزا کے یا بغیر جرمانے کے ڈرائیور کو رہا کر دیا جائے گا یا تھوڑی سی سزا تھوڑا سا جرمانہ دے کر جو ہے ڈرائیورز کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر یہ ساری چیزیں ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جس کی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے پوری نہیں کرتا تو اس کے لیے اسے سات سال قیاد اور دس لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے فیلحال یہ کانون ہٹ سکتا ہے یا نہیں ہٹ سکتا آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ سٹیٹس میں جو ہے وہ پروٹیسٹز جاری ہیں بہت سارے ڈرائیورز جو ہے وہ پروٹیسٹ پہ چلے گئے ہیں ڈیپو جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں ٹینکر ڈرائیورز جو ہے وہ بھی گاڑیاں چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ چکے ہیں مال گاڑیاں جو ہے فیلحال اپنی اپنی جگہوں پہ رکی ہوئی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو شیئر ضرور کیجئے گا پیج کو فالو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نئی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکیو دھنیباد